اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف اوقات میں مختلف ہی حوالوں سے نمازیں کو طریقہ بتایا اور سکھایا ہے اور اس وجہ سے یہ فرق ہو گیا اب ایک صحابی مثلاً کسی وقت آکے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حالت میں انداز سے نماز پڑھتے ہوئے اس سے وائل برن جو جو رائے رضی اللہ تعالیٰ انہو یا فلان صحابی آئے انہوں نے ہفتہ دو ہفتہ گزارا اس عرصے میں اپنی ایسے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھی چلے گئے دوبارہ آئے کئی سالوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اب وہ فرماتے کہ میں نے تو ایسے دیکھا دوبارہ صاحبی کہتے ہیں بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دنوں تک تھا آپ ایسے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کی مختلف طریقوں سے آپ کی پڑھنے کی وجہ سے اس طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے اسی لئے یہ اختلاف فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہوتا کہ کسی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا تو یہ گناہگار اور وہ ٹھیک ایسا نہیں بلکہ یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک اس لئے کہ دونوں اپنے اپنے حساب سے اجتہات کر رہے ہیں جو واقعہ ہوا تھا بنی قریضہ والا کے اثر کی نماز نہ پڑھنا جب تک کہ بنی قریضہ میں نہ پہنچ جاؤ تو آدھوں نے وہاں راستے میں پڑھی کیونکہ نماز کا وقت گزر رہا تھا آدھوں نے کہا بھئی مطلب یہ تھا کہ وہ قریضہ میں پڑھیں ہم وہیں پڑھیں گے اب بھلے قضاء ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دوسروں نے کہا بھئی قضاء کرنا تو مقصود نہیں ہے قضاء تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں نہیں ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم نے اپنے کاروں سے سنا ہے کہ وہاں پڑھنا وہیں پڑھیں گے آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے درست کیا بخاری کی حدیث تو ایک مسئلہ میں دو جواب ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں صحیح ہو سکتے ہیں ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے جو مشتہی دماغ میں اس کے مطابق رائے پر احمد کرتے ہیں کہ اس نے ایسے سمجھا ہے ہمارے لئے یہ میتھڈالوجی یہ طریقہ دلہ بہتر ہے بیچ میں شرارت نہیں آتی ورنہ ہر آدمی کہے گا بھی مجھے بہتر لگتا بھی تمہیں وہ بہتر لگتا کیسے لگے گا کس بیس پر لگے گا علم کی بیس پر علم آپ کا اگر اتنا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن علم نہیں ہے اب ایک آدمی کہے گا بھر میرے پاس دو حدیث موجود ہیں اور بخاری کی حدیث یہ زیادہ مضبوط ہیں لیکن بات یہ کہ بھر بخاری کی حدیث جس کو آپ لے کے کوٹ کر بھی رہے ہیں اس معاملے میں وہ میں دیکھنا پڑے گا کہ خود امام بخاری اس پر عمل کر رہے ہیں دیگر صحابہ کا اس کے بارے میں کیا عمل ہے جو اس کو نریٹ کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے آس پاس اور کتنی حدیثیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتی کیا خیال سامنے آتا ہے تو اس لیے اس میں تفصیل ہے بہتر وہ تفصیل میں لگ سے بیچتا ہوں اس کو سنی لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے